میاں والی پنڈی روڈ پرابا خیل کے قلیب ٹریفک حادثہ ساتھ افراد جامبہک جامبہک افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے حادثہ وینڈ اور ٹرک میں سسادم کے باعث پیش آیا ریسکیو ذرائر درہا پنجام میاں محمد شہبان صریف کا ٹریفک حادثہ پر اظہار افسوس درازم پاکستان شاہد خقان عباسی نے ملتان سکھر موٹرو وے ایم فائیو کے شدابات سیکشن اور کوچ مٹن میں دراز سندھ پر شہید بیندر بھٹو پول منصوبے کا تتا کر دیا ہم نے منصوبے شروع ہی نہیں کیے بلکہ مکمل بھی کیے گزشتہ پان سال منصوبوں کی مثال پینسٹ سالوں میں نہیں ملتی ہم نے پاکستان کے آنے والے کل کے لیے کام کیا شاہد خقان بولے حکومت نے وہ منصوبے مکمل کیے جن کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا نون لی کے حکومت میں مشکل حالات میں کام کر کے دکھایا دریازم شاہد خقان عباسی کا کتاہی تقریب سے خطاب حکومت ختم ہونے میں چند روز باقی جلدی میں نامکمل منصوبوں کا کتاہی کیا جانے لگا دریازم شاہد خقان عباسی کی جانب سے نامکمل شہید بیندر بیندیر بھل اب پر ویچ روڈ چاہترہ شریف کا بھی افتتاہ کر دیا کیا دریازم پنجامیہ محمد شہباز شریف کا ڈی ایج کا اسپتاہ مزفرگرد میر ٹراما سینٹر سٹی ایسکین ماشین اور ہائپرٹائیٹرز فیلٹر کلینک کا افتتاہ مہگا پروجیکٹ پر 53 کروڑ 30 لاکھ الاغت آئی مدریالہ کی امرجنسی اوپیڈی اوپریشن تھییٹر دیگر وارڈز کا دورہ جبکہ رجب طیب اردگان اسپتاہ کے توسیح منصوبے کا افتتاہ بھی کر دیا اسپتاہ کو ایک رو 80 کروڑ فیک لاغت سے 140 سے 380 بیٹس کی توسیح کر دی گئی مزفرگرد کی نہروں میں پانی نہ چھوڑنے پر عبامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کی دھمکی ستر گھنٹوں میں پانی نہ چھوڑنے پر مزفرگرد کے راستے بند کرنے کا اعلان جمشید مزفرگرد کی نہروں میں پانی نہ چھوڑنے پر عبامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کی دھمکی ستر گھنٹوں میں پانی نہ چھوڑنے پر مزفرگرد کے راستے بند کرنے کا اعلان جمشید دستی کا کہنا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تونسہ براج کے درے بھی کھولنے پڑے تو کھول دیں گے اگلے ستر گھنٹے کا الڈی میٹم دے رہا ہوں کمیشنرہ دیرہ غازی خان کو سیکٹی ایڈیگیشن پنجاب کو چیف سیکٹی پنجاب کو ڈی سی مزفرگرد کو اور چیف انجینئر انہار دیرہ غازی خان کو کہ ہماری نہریں چلا دیں ورنہ ہم اپنا قانونی حق مانگیں گے ہم سڑکوں پر نکلیں گے ہم انشاءاللہ اپنا حقم پاکستانی ہے چاروں طرف میں سڑکیں بولاک کروں گا اور بلوچستان خیبر پختون خواہ سے آنے والی گانیاں لاہور کی طرح پائیں گے ہم اتجاج کریں گے اتجاجاً بند کریں گے اور میرے اس ایلٹی میٹم کو مزاگ نہ سمجھے کہ ہم قانونی حق لیں گے میں خود جا کے پھر نیریں کھولوں گا اور میں عوام کے ساتھ ظلم جبر برداشت نہیں کروں گا بلدیلہ پنجابی محمد شہباز شریف کا تطاہی تقریب سے خطاب بولے پنجاب کے 26 دی ایج کے اسپطالوں میں سٹیہ سکین مشین لگائی ہیں نون لیگ پنجاب میں سہت عامہ کے شعبے میں انقلاب لائی یہاں کا اسپطال ترکی اور ملیشیا کے کسی اسپطال سے کم نہیں ہے جنوبی پنجاب بھر میر سکول کالج یونیورسٹیاں میٹر اور سٹکیں بنائیں جنوبی پنجاب میں جتنی ترقی ہوئی پاکستان کو سب سب سالہ تاریخ میں نہ ہو سکی نون لیگ کے دور حکومت میں جنوبی پنجاب کے ترقی ایک مثال بن چکی جناب بھل ہی وے وزریعالہ کا سوال جیہاں سائیں مریض کا خوشتلی سے جواب وزریعالہ کی ڈی ایج کو اسپطال میں فتاح کے موقع پر مومن مریض سے فرائکی میں گفتگو وزریعالہ پنجاب کی وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت احبال دریافت کیا ملتان میں وزریعال سم کی آمد پر پنڈال میں داخل نہ ہونے پر لیگی ایم پی رانا تاہر شبید کا کارکنوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ ظلائم تظامی اور پارٹی قیادت کے خلاف شدید نارف حاصل بی ایچ ایک جانب سے ملتان میں لاہور گریٹر اقبال پارک کی طرز کا پارک بنانے کا فیصلہ پارک بنانے کے لیے قلعہ کوہنہ قاسم باگ کا انتخاب کیا جائے گا پارک کے لیے دس کروڑ پے کا بجر تجویز جھولو بانڈری والز بوکٹوے مونومنٹ گرین بیلٹس پر کان کیا جائے گا مولتان پی ایچ اکا اپنے سیکیورٹی گارٹس کو یونیفارم فراہن کرنے کا فیصلہ جیپٹی ڈریکٹر ایڈمن نے پارک ایڈمیڈیٹیشن کو مراسلہ لگ دیا گارٹس کے یونیفارم کے حوالے سے تمام تفصیلات فراہن کرنے کی ہدایات صبح ایلیکشن کمیشنر پنجاب زفر اقبال کی ملتان آمد گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشنر عام انتخابات کے لیے بلکل تیار ہے انتخابی عمل میں ریٹرننگ آفیسر کا کردار کلیدی ہے زفر اقبال نے بتایا کہ اکتیس میں سے قبل کاززات نامزد کی فانز ریٹرننگ آفیسر کو دے دیا جائیں گے ملتان میں پاکستان تحریکن ساپ کے ایم این اے ملک آمی ڈھوگر کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں پارٹی بہتر فیصلہ کرے گی ٹکٹ کسے ملنا چاہیے پارٹی کے ہر پیسے کو قبول کریں گے پارٹی نے جسے بھی ٹکٹ دیا اس کی بھرپور حمایت کریں گے پاکستان تحریکن ساپ کے مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین کی دنیا پور میں آمد جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ آنڈا الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور عمران خان پاکستان کے وزریعظم ہوں گے جہانگیر خان ترین بھولے کہ سو دن کا جہنڈا پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے بڑی محنت سے بنایا ہے ملتان واسر اکیوری برانس کی مالی سال دوہرزاز سترہ اور اٹھارہ کی سلانہ کارکردگی اکیوری برانس کی جانب سے بتیس کروڑ اپے کا تارگٹ رکھا گیا گیارہ مہینوں میں تیس کروڑ اپے وصول جیفری ڈریکٹر ریکیوری منصور احمد کے مطابق واسا کی بلنگ میں اس سال بیس ویسل اضافہ ہوا اور جنوبی پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر گرم ہواوں اور تیس دھوپ سے شہریت کا بھرا حال رحمیہ خان میں درجہ را چوالس دگری سینٹی بریڈ ڈیڈی خان اور بہاولپور میں تینتالیس مولتان میں بیالیس نیاوالی میں اکتالیس ریکارڈ کیا گیا ادھر بہاولپور میں ویکٹوریا اسپطال میں گرمی سے متاثرہ اٹھائیس افراد داخل مہاری نے صحت کا شہری کو غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کا مشورہ ڈیڈی 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 ڈیڈی